اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جہالیت میں لوگ بیٹیوں کو قبر میں زندہ دفن کیا کرتے تھے یہ لوگ اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گڑیا وغیرہ دے کر قبر میں بٹھا دیا کرتے تھے بچی اس کو کھیل سمجھتی اور لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے اللہ اکبر دوستو اسی زمانے میں ایک صحابی رسول نے اپنا ایک واقعہ سنایا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی تھی مگر مجھے بیٹے کی چاہت تھی بدقسمتی سے مجھے دوسری اولاد بھی بیٹی ہو گئی تو میں بہت گمگین ہو گیا میں بہت پریشان ہو گیا یا رسول اللہ سال دو سال گزرے اس کے بعد میں نے میری بیٹی کی املی پکڑ کر اس کو دفنانے لے جا رہا تھا میری بیٹی نے میری املی پکڑ رکھی تھی اور ہم چلے جا رہے تھے بیٹی بہت خوش تھی یہ سوچ کر کہ وہ باپ کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا رہی تھی میری بیٹی سارا راستہ مجھ سے اپنی تطلاتی زبان میں بات کرتی رہی میں سارا راستہ اس کو اور اس کے فرمایشوں کو بہلاتا رہا یا رسول اللہ میں اس کو لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے ایک قبر کی جگہ بھی مقرر کر لی میں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں مٹی ہٹانے لگا اور میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آگئے اور وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی یا رسول اللہ ہم دونوں باپ بیٹی قبر کھوڑتے رہے میں نے اس دن صاف سفید کپڑے پہن رکھے تھے مٹی ہٹاتے وقت کپڑوں میں مٹی لگ گئی میری بیٹی اٹھ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑے صاف کرنے لگی میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا قبر تیار ہو گئی تو میں نے اس کے ہاتھوں میں ایک گڑیا دے دی اور اسے اس قبر میں بٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا جب اس نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی یا رسول اللہ وہ اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہس رہی تھی کیونکہ وہ اس کو ابھی بھی کھیل سمجھ رہی تھی اور میری بیٹی مجھے سے فرمائشے بھی کر رہی تھی لیکن میں دل ہی دل میں جھوٹے من سے خدا سے دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے بیٹا دے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائے کرتا رہا اور بیٹی دفن ہوتی رہی میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا تو اس نے خوف زدہ نظروں سے میری اور دیکھا اور کہنے لگی بابا آپ پر میری جان قربان آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہو میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کی میری بیٹی روتی رہی مجھے دیکھتی رہی دعائے دیتی رہی لیکن میں نے اس کو قبر میں دفن کر دیا اللہ اکبر دوستو یہ وہ شخص تھا جو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی نم ہو گئی داڑھی مبارک آپ کے آسووں سے تر ہو چکی تھی اللہ سے دعائے کرنے لگے اور فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کا نہیں ہوگا وہ میرا بھی کبھی نہیں ہوگا دوستو ایسے انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر اللہ کو پسند آتا ہے اللہ اس گھر پر بیٹی کی رحمت سے نوازتا ہے بیٹیا اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے دوستو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ تُو زمین پر اتر میں ترے باپ کی مدد کرتا ہوں جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹیا پیدا کرتا ہے تو دوستو پھر بھی آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول آپ سے سخت ناراض ہوں گے اور اپنی بیٹیوں کو ستانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے